ٹماتر کی قیمتیں تھوڑی کم ہوئی تو پیاس کی قیمتیں دیش کو رولانے لگی کیمدر سرکار نے بڑی قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے نریات شلک بڑھا کر چالیس فیصد ہی کر دیا لیکن مہاراشت میں کسان اور ویہ پاری اس فیصلے سے آکرامک ہو گئے کسان سڑکوں پر اتر آئے تو بپکش بھی مہاراشت سرکار پر سوال داغنے لگا کل ملا کر کہیں تو پیاس کی مہنگائی نے جنتہ کو تو رولایا ہی سکتہ دھاری بی جے پی کو بھی بری طرح سے پھنسا دیا ہے اکانومیکل تو ہوت نائی اور ملا وارتہ کی جالا کاندہ جر آتا ہو دیا ایک پنچویس روپے نے ویس روپے نے کاندہ گیلا اور کورنال اپر اوڑتا سی تر تینے مہینے دون مہینے چار مہینے کاندہ کھالا نہیں تکای بھی گڑتے تیا شت کریا چا کنٹم ملا جر یہاں مادی ماتنہ دون پیشے ملنہ راستیل تر تینے تیسی مانسکتہ تشیٹ ہو لی پائی جو پیاز کی مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن مہاراشتو سرکار کے منتری کے اس ترک نے کیندر سرکار کو ہی مشکل میں ڈال دیا دیش کی جنتہ کو رولا رہی پیاز کی مہینگائی پر کابو پانے کے لیے کیندر سرکار نے نریات پر جو چالیس فیزدی کی ڈیوٹی پڑھائی اس سے مہاراشتو کے کسان بھڑک اٹھے سڑکو پر کسان زنگٹھنوں کے شکتی پردرشن نے کیندر سرکار کو صفائی دینے پر مجبور کر دیا پچھلے دنوں میں بھارت سرکار کے آدیش پر نسی سی ایف اور نیفرڈ نے تین لاکھ ٹن پیاج ناشیک لاسنگاؤ احمد نگر اس پورے شیطر سے خریدا جس کے قارن پیاج کے دام بھی اچھے رہے اور کسانوں کو بھی لاب گوا سنتولن بٹھانے کے لیے پیاج کے اوپر چالیس پرتیشت نریات ٹیکس شلک لگایا گیا ہے جس سے بھارت پہ اپلتا پیاج کی پریابت رہے پیاج پر چالیس فیزدی نریات شلک لگانے کے فیصلے نے کسانوں اور ویعاپاریوں کے آنکھوں میں آسو لا دی نریات شلک پر ویرود اتنا تیز ہوا کہ محض کچھ ہی گھنٹوں میں کیندر سرکار کو دو لاکھ میٹرک ٹن پیاج خریدی کا ننڈے لینا پڑا خود مہراشو کے مکھی منتری اگنات شندے اور ڈیسی ایم عجید پوار نے اس کی سوچنا دی پیاج کی خرید کو آتیا ہاسک بتاتے ہوئے کیندر سرکار کی تاریخ بھی کی پیاج کسان ہے پیاج اگانے والے ان کا جو اندولن تھا اس میں کیندر نے ہستکشپ کیا ہے آدھرنیا پردان منتری جی کا میں دنیاواد دینا چاہتا ہوں آدھرنیا سہکار منتری امید بھائی اور وانیج منتری ہمارے پیوز گویل جی ان کو دنیاواد میں دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو نرنے لیا ہے جو کسان سنکٹ میں تھا اس کو رہت دینے کا نرنے لیا یہ پوری طرح یہ کلیکٹیو سبی نے ایفرٹس لیے اور کیندر سرکار نے بہت ہی بڑا نرنے لیا ہے موڈی جی ساؤت افریقہ گئے لیکن جانے سے پہلے یہ نرنے بھی دیکھے گئے کہ کسانوں کو کسی تکلیب نہ ہو ان کو رہت ملے ایسا نرنے سرکار لے گی جس پیاز نے عام جنتہ کو رولایا کسانوں اور ویہاپاریوں کو رولایا اس پر راجنیتی کیسے نہ ہوتی مہراشتہ کشترف شرط پوار نے نریات شلک بڑھانے کو لے کر کیندر پر حملہ بولا تو لگے ہاتھ اس فیصلے کو ترند واپس لینے کی چیتابنی بھی دے ڈالی کیندر سرکار نے کسانوں کا گصہ کم کرنے کے لیے پیاز خریدی کا نرنے تو لے لیا لیکن یہ فیصلہ بھی کسان سنگٹھنوں کو راست نہیں آیا کسانوں کا گصہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا کیندر سرکار نے پیاز کے ایکسپورٹ پہ چالیس پرسنٹ بڑھو تری کی ہے جس کے چلتے مہراشتہ کے پیاز کے دام گرے ہیں کسانوں کے بیچ اس نرنے کے خلاب بہت گصہ ہے اس گصہ کو کم کرنے کے لیے ابھی کیندر سرکار نے بھوشنا کی کہ وہ دو لاکھ میٹرک ٹن پیاز خریدیں گے لیکن مہراشتہ کے کسانوں کے پاس آج کی تاریخ میں چالیس لاکھ میٹرک ٹن پیاز باقی ہے بیان لگایا گیا ہے چالیس لاکھ میٹرک ٹن پیاز پہ اور کیندر سرکار خریدنے جا رہی ہے کیول دو لاکھ میٹرک ٹن پیاز تو اس سے کوئی گصہ کم نہیں ہونے والا کسانوں کا جو نقصہ ایکسپورٹ ڈیوٹی لگانے کے کارن ہوا ہے وہ کم نہیں ہوگا آندولن نہیں تھمے گا کیندر سرکار کی فیصلے کے بعد ناسک میں نیفورڈ نے پیاز کی خرید شروع کر دی اوپ مکھے منتری دیویند فرنویز نے دعویٰ کیا کہ ناسک اور اہمد آباد میں پیاز خریدے کے لیے جلدی وشیش کندر شروع کیے جائیں کرشی منتری دھننجے موننے نے بھی دعویٰ کیا کہ سرکار کے سفیصلے سے کسان اور کسان سنگٹھن دونوں بہت خوش ہیں کاندیا چا سندرباد جو پرشن دیرمان جھالا چووویش چے دہا روپے کونٹل ہاں تیسا بھاؤ دیکھل نشجد کرینہ تعلیل آہے یا موی ملا وشواس ہے کہ نشجد شید کرینہ دلہ سامیل اگر کسانوں کے بھاؤ بڑھتے تو وہ کسانوں کا بھاؤ کم ہوتے تو کسانوں کا بہت بڑا نقصان ہوگا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ کسانوں کا نقصان نہ ہو اس کارن سے ہمیں چوبیس سو کم سے کم پچیس سو تو چوبیس سو دس روپے کیندر سرکار کی طرف سے پیوش گویل صاحب جو پاموس مینسٹر ہے انہوں نے چوبیس سو دس روپے سے نافیڑ سے خرید کی آج سے کاروائی چالو کی ہے اس کا نرنے بھی گھوشید کیا ہے انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی لی پیاز پر نریات شلک لگنے سے کسان اور کسان سنگٹھن کافی آکرامک تھے بیڈ میں کسان سنگٹھنوں نے تحصیل کاریالے کے باہر پردرشن کیا تو احمد نگر میں بھی ویروت پردرشن ہو ناسک میں کئی بازار کمیٹیوں نے تو نیرامی تک روک لگا دی زلے میں موجود پندرک رشیو پج منڈی سمیتی میں سے تیرہ میں کامکاج پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا تماٹر کی لالی تو بھلے ہی کم ہو گئی ہے لیکن پیاج کی قیمتے لوگوں کو رولا رہی ہے کیندر سرکار نے دام میں کابو پانے کے لیے پیاج کے نریات پر 40 فیز دی ڈیوٹی تو لگا دی ہے لیکن مہاراشتھ کے کسان کیندر سرکار کے اس فیصلے کے خلاف سڑک پر اتر آئے ہیں کیندر کے لیے اب ایک طرف کواں ہے تو دوسری طرف کھائی وینوز جگدالے کے ساتھ راحل پانڈے نیوز 24 مومبائی